اسلام علیکم دوستو اچھا میں ٹریولنگ کا کہتا ہوں لوگوں کو تو لوگ بہت سارے کمنٹ کرتے ہیں ولال بھائی کہاں سے اتنے پیسے لائے کیسے ٹریول کریں یہ تو بس آپ کے پاس تو پیسے ہیں آپ تو بولتے رہے تو ٹریول کرو کوئی کسی کو پتا نہیں ہوتا کس کے کیا حالات ہیں میرے بھائی دیکھو میں نا تو بڑا سا آپ کو اپنی لوجک سنگ جاتا تو میں کوئی فلوسفر نہیں ہوں میں کوئی مطلب کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں لیکن میں اپنی زندگی کی تجربات سے کچھ چیزیں میری سیلف یہ میری سیلف اوبزرویشن اور یہ میری سیلف چیزیں میرے خود کے ذاتی خیالات ہیں اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں پسندنا ہے آپ برے لگیں لیکن آپ اس کو سمجھنے ہی کوئی سے ضرور کیجئے گا جو انسان کی انٹرنل جو فلنگز ہوتی ہیں نا وہ فیزیکل ان کا کوئی فیس نہیں ہوتا فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ all like psychological ہوتی ہیں اور انٹرنل جو ہے نا وہ آپ کچھ فیل کرتے ہوتے ہیں آپ کے ہارمونز جو ہیں آپ کے ڈوپامین جو ہیں وہ ریاکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اب میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر ہیدر آباد میں رہتے ہیں نا آپ کراچی چلے جاؤ یار ایک ہزار روپے میں دو ہزار روپے میں آپ کراچی سے اکیا جاؤ گے آپ کراچی میں رہتے ہو نا تھوڑا سا آگے گوادر کی درف سے لے جاؤ آپ لاہور میں رہتے ہو نا آپ کے پاس اگر اسلام آباد جانے کے پیسے نہیں آپ گجراوالا چلے جاؤ بھائی just make a little bit change everyday ہر روز آپ تھوڑا تھوڑا travel کرو جتنی آپ کی مطلب آپ کو وست دی ہے جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے آپ اتنا travel کرو اور travel ایسے نہیں کرو بس گئے یوں building ہے دیکھے کچ 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 نہیں observe کرو وہاں کا culture دیکھو وہاں کے لوگ دیکھو کیسے لوگ ہیں کیا آپ بول رہے ہیں کیا ان کے حالات ہو واقعات ہیں کیا چل رہا ہے کیسے آپ کو تھا میں نے نیو یورک میں especially بہت سارے لوگوں کے ہینڈ فری نکلوا کے ان سے بات کی کہ بھائی i just want to talk like i want to know what you guys are doing what you are up to کیا آپ کے ماحول ہیں کیا آپ کے حالات ہو واقعات ہیں تو مجھے اس سے بہت زیادہ information بہت زیادہ data جو ہے نا وہ میں نے اس طرح لوگوں سے باتیں کر کے لوگوں سے حالہ و حال کر کے different culture different موجودات پر بات کرکا ہے وہ experience میں نے لے لیا ان سے تو اسی طرح آپ بھی جتنی آپ کی بست ہے جتنی آپ کی سطحات ہے آپ travel کرو اگر آپ اسلام آباد میں جا سکتے گجراوالا جاؤ اسلام آباد جا سکتے ہو اسلام آباد میں بیٹھے ہو تو مری جاؤ مری سے آگے northern areas کی طرف اگر جا سکتے ہو مطلب جتنی آپ کی capacity ہوتنا آپ travel کرو لیکن travel ضرور کرو اور next level جو ہے نا وہ آتا ہے psychologically اگر آپ اپنے ہی ملک کے اندر travel کر رہے ہو نا so وہ وقتی خوشی تو آپ کو مل جاتی تھوڑی دیر یار ہم نے بہت سر سب شادہ چیز نے دیکھی لیکن اب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو دوپا میں ان کا level ہی کچھ اور ہوتا ہے مطلب you will like اس وقت آپ really feel کر رہے ہوتے ہو کہ یار i am somewhere like تو اس کے جانے سے پہلے کے جو کچھ time ہوتا ہے اور آنے کے بعد کا جو کچھ time ہوتا ہے جیسے میں USA کا میں plan جب کر رہا تھا اس وقت جو میری excitement تھی وہ میرا بہت اچھا وقت گزرا اس کے بعد USA میں میرا بہت اچھا وقت گزرا آپ USA آنے کے بعد وہاں کی memories وہاں کی چیزیں وہاں کے معاملات سوچ سوچ کے اور آپ لوگوں کے ساتھ share share کر کر کہ میرا وقت اچھا بہت گزر رہا ہے so traveling جو ہے نا وہ آپ کی بہت ساری چیزیں بہت ساری پریشانیاں بہت سارے جو آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ان کو وہ وہ go away کرتی وہ آپ کو بطلب ان کو سمجھ لو eliminate کر دیتی آپ کی life سے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی آپ کی capacity آپ travel کرو اور آہستہ 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 one day you will see کہ آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھ لیا بہت ساری چیزیں دیکھ لیا لیکن اگر آپ travel نہیں کرو گئے نا تو دیکھیں پھر بہت مطلب آپ وہ تمام چیزیں نہیں سیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے نہیں ان کا علم حاصل کر سکتے جو بہت سارے لوگوں کو ہونا چاہیے کرنا چاہیے کیونکہ traveling آپ کو دنیا کے وہ confidence میں مطلب اب بہت آپ میری بات سمجھ کی ہوگے لیکن اگلی ویڈیو میں detail کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ traveling سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ traveling کرو جتنی آپ کی ستاعت ہے جتنی آپ کی طاقت ہمت ہے اتنی کرو اگلی میں بتاؤں گا traveling کرنے سے ہوگا کیا آپ کو really آپ کے اندر کیا آپ نے اندر feel جو کریں گے وہ کیا ہوگا تو مجھے نہیں زیادہ دعاوں میں آپ کو بتاؤں گا آمد اللہ